و�یو افکس sorry کو کچھ لوگ آفٹر ایفکس کہتے ہیں اور سانڈ ایفکس کو سانڈ ایفکس کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو ایفیکس کے بارے میں پڑھیں میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا ویڈیو شوٹ کرتے وقت اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ویڈیو کو بعد میں ایڈٹ کرنا ہے تو اسے کوئی ایفیکٹ نہ دے کیونکہ بعد میں ایڈٹ کرتے وقت آپ کے پاس ایفیکٹ دینے کے لیے بہتر ٹوز ہے اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو جس پہ کوئی ایفیکٹ نہ ہو اسے ہم ایفیکٹ دے سکتے ہیں ایفیکٹ چیز کو ذہن میں ضرور رکھیں سونی ویگس کے اس ٹیپ میں ہمارے پاس بہت سے ایفیکٹس ہے اپنے کسی ایفیکٹ کو ایفیکٹ دینے کے لیے ایفیکٹ کو ڈریک کر کے اپنے ایفیکٹ پہ چوڑ دیں یہ ونڈو اوپن ہوگا اسے ہم اپنے ایفیکٹس میں چینجز لاسکتے ہیں اگر یہ ونڈو بند ہو جائے تو اپنے ایفیکٹ کے آخر پہ زوم کریں اور اس بٹن پہ کلک کریں ایفیکٹس ٹیپ کے علاوہ ہم اس بٹن سے ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس بٹن سے سیلیکٹیڈ ایفیکٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سارے ایفیکٹس کو ایک ہی ایفیکٹ دینا ہو تو اس بٹن پہ کلک کریں اور پوری ٹریک کو ایفیکٹ دیں اس بٹن سے ہم سپلٹ سکرین ویو کو انیبل کر سکتے ہیں سپلٹ سکرین یوز کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیکٹس کا ہماری ویڈیو پہ کیا اثرات ہے ایک سائٹ پہ ہمیں ایفیکٹ والا ویڈیو نظر آئے گا اور ایک سائٹ پہ سمپل ویڈیو دونوں سائٹوں کو انٹرچینج کرنے کے لیے اس لسٹ میں سے چینج کریں سپلٹ سکرین کو میں ساتھوے لیسن میں یوز کر کے دکھاؤں گا سوڑی ویگس میں ہمارے پاس بہت سے ایفیکٹس ہے جیسے کہ بلیک این وائٹ فلم ایفیکٹس گلو اور ریڈیل بلر ان ایفیکٹس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے انہیں ایک بار ٹرائی ضرور کریں تو آج کے لسن میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لسن پسند آیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمینڈ کر سکتے ہیں یا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ which is facebook.com slash memnapped so thanks for watching this ویڈیو اللہ